بسم اللہ الرحمن الرحیم شاشلک ملانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے half kg اور اسے اس طریقے سے کیوپس میں کاٹ لیا ہے نمک اس میں جائے گا half teaspoon red chili flakes black pepper powder 1 teaspoon chini 1 tablespoon lal milch powder 1 teaspoon soya sosis میں جائے گی 3 tablespoon اور 2 tablespoon اس میں جائے گا سرکہ اس کے علاوہ بھی اس میں کافی ingredients جائیں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہ میں نے ایک بڑا mixing bowl لے لیا ہے اب میں اس میں چکن اور تمام مسالے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں وہ سب اس میں add کر دوں گی اور اچھا طریقے سے mix کر کے اسے ایک گھنٹے کے لیے fridge میں marinate ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ recipe restaurant ends میں دادہ تر chicken fried rice کے ساتھ surf کی جاتی ہے اس کی recipe بھی میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے please skip نہیں کرنا end تک دیکھنا ہے کیونکہ ابھی اس میں میں اور بھی بہت سی چیزیں add کرنے والی ہوں تو friends next میں نے لیا ہے 3 tablespoon tomato ketchup اس کی recipe mail channel پر موجود ہے میں link eye button میں دے دوں گی شملا میل چکور کٹی ہوئی 1 cup 1 cup tomato tomato کا paste 1 cup لیسندر کا paste 2 tablespoon oil اس میں جائے گا 3 tablespoon 1 cup چکور کٹی ہوئی پیاس soy sauce 1 tablespoon chili sauce 1 tablespoon sirka 1 tablespoon اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ اور ingredients جائیں گے جو میں آپ کو آگے چل کر ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو چلیے پھر recipe کو start کرتے ہیں یہ میں نے کڑھائی لے لی ہے اب میں اس میں 3 tablespoon oil add کر دوں گی آپ نے اس میں oil سے سادہ نہیں ڈالنا اور جیسے یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا ساتھ ہی میں اس میں chicken add کر دوں گی جو میں نے marinate کر کے fridge میں رکھ دیا تھا اور اب میں اسے اچھے طریقے سے 2 سے 3 minute کے لیے بھون لوں گی تاکہ اس کے تھوڑا سا color change ہو جائے اب ساتھ ہی میں اس میں add کروں گی لسندر کا paste یہ آپ نے اس میں بعد میں ہی add کرنا ہے یہ اس recipe کا تھوڑا سا trick ہے اب میں اسے اچھے طریقے سے mix کر کے دھیمی آج پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً 8 minute کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے گل جائے تو friends ملتے ہیں 8 minute کے بعد اور یہ دیکھئے friends 8 minute کے بعد یہ chicken اچھے طریقے سے done ہو گیا ہے اور یہ بالکل اچھے طریقے سے بھون گیا ہے ہمیں یہ تیز آج پر 1 minute کے لیے اچھے طریقے سے fry کر لیں گے یاد رہے آپ نے آج تیز ہی رکھنی ہے کچھ لوگ chicken میں ہی تمام veggies add کر دیتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے مگر اس میں یہ ہے کہ تمام veggies chicken کے ساتھ mix ہو جاتی ہیں اور اتنی کھلی کھلی نہیں رہتی جیسا کہ شاشلی کے لیے ہوتی ہیں تو friends veggies میں نے نکال لی ہیں اب میں اسی بچے ہوئے oil میں tomato کا paste add کر دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے 102 minute کے لیے fry کر لوں گی تاکہ tomato کا کچھے پن کا taste ختم ہو جائے اور جیسے یہ ready ہو جائے گا ساتھ ہی میں اس میں add کروں گی chili sauce اور ساتھ ہی میں اس میں add کروں گی 3 table spoon tomato ketchup اب میں اسے پھر سے 1-2 minute کے لیے اچھے طریقے سے mix کر لوں گی آپ نے ان تمام چیزوں کو اسی طریقے سے step by step ہی ڈالنا ہے اب میں اس میں 2 table spoon chili garlic sauce add کروں گی اور اسے بھی اچھے طریقے سے 102 minute کے لیے mix کر لوں گی اب ساتھ ہی میں اس میں add کروں گی sirka soya sauce اور اسے بھی اچھے طریقے سے mix کر لوں گی 1 minute کے لیے اور جیسے mixing complete ہو جائے گی میں اس میں add کروں گی half teaspoon black pepper powder half teaspoon salt اور 1 table spoon sugar اور اسے بھی اچھے طریقے سے mix کر لوں گی اور 1 minute کے لیے اس کو پکا لوں گی اگر chicken ready کیوا ہوا ہو تو اس کی total تیاری میں تقریباً 10 سے 12 minute ہی لگتے ہیں 1 minute کے بعد میں اس میں 1 cup پانی add کروں گی اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جیسے پانی تھوڑا سا پکنے لگے گا ساتھ ہی میں اس میں add کروں گی corn flour یہ 1 table spoon corn flour ہے اس میں 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 نے تھوڑا سا پانی mix کر لیا ہے اور اس کی سلیلی تیار کر لیا ہے اب میں اس میں اس طریقے سے آرام آرام سے ڈالتی جاؤں گی اور اسے mix کرتی جاؤں گی تاکہ کسی قسم کا کوئی لمسی یا گھٹلی نہ رہے یہ دیکھئے آپ نے مسلسل اس کو چلاتے جانا ہے تقریباً ایک سے 2 minute کے لیے تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو یہ دیکھئے فرینڈز یہ بلکل perfect ٹھیک ہو گیا ہے ہم نے اسے اسے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا اب ہم اس میں یہ chicken add کر دیں گے اور اسے mix کر کے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم اس میں تمام fry کی ہوئی veggies add کر دیں گے اور چولے کو بند کر دیں گے ہمارا شاشلک بن کر تیار ہو جائے گا last question میں shoot نہیں کر سکی کیونکہ ہماری light چلی گئی تھی تو آپ لوگ اس کو ایسے ہی follow کر لیجے گا تو فرینڈز اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہمارا مزیدار سا sweet and sour شاشلک بن کر تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اسے سادے چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں سادے چاولوں کے ساتھ بھی بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو فرینڈز یہ تھی میری بہت ہی آسان اور مزیدار سی شاشلک کی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو please like share subscribe کرنا مت بھولیے گا پھر ملوں گے آپ سے ایسے ہی